کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان امریکہ میں رہے گا تو اس کے جنت میں چانس اسکم ہے اور جو پاکستان میں رہے گا اس کے زیادہ ہیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ اگر کوئی مسلمان پاکستانی مسلمان امریکہ میں اپنی لائف گزارتے تو وہاں پہ اگر وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا تو یا تو مطلب زنہ کرے گا یا شراب پئے گا باقی نہ وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ کسی کا مڈر کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے نا ارشوات حسد وغیرہ ہم بات اب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر آپ پاکستانی مسلمانوں کو دیکھو باہر صاحب آپ امریکہ گئے نہیں میں گیا ہوں اتنے بار گیا کہ مجھے کینسل کر دی میرا ویزا جب میں پہلے پہلے جاتا تھا دو ازار تین ازار آتے تھے جب بڑی پبلک آنے لگی ویزا ہی کینسل کیا دس سال کا ویزا تھا دو ازار جسٹ میں کینسل کر دی کیا مجھ جا کے دیشت گردی پھلاؤں گا کیوں گنسل کی میرا ویزا آپ بولو مجھے رفی بھائی جی جی سن رہا ہوں کیا میں آتنگ واند کیا میں آتنگ واند ہوں وہ نہیں چاہتے کہ امن پہلے وہ نہیں چاہتے کہ امن پہلے اگر پاکستان گورنمنٹ نے مجھے بھلایا ہے تو کمز کم امن تو چاہتی ہے امن کم ہو یہاں لیکن بھلایا ہے تو سہی وہ میرے میزمان ہیں وہ میرے میزمان ہیں مجھے حق ہے کہ میں بھی انہیں دعوت دوں میں مل چکا ہوں الحمدللہ انہیں بھلایا تو سہی آپ کے امریکہ تو ڈھرتی ہے مجھ سے کیوں آپ کے سوال کبھی جواب دوں گا میں وہاں آپ دیکھیں گے امریکہ میں ہمارے قرآن قرآن کی جو آیت ہے کبھی آپ کچھ بھی غلط دیکھیں گے تو گزے بسر کرو سورے نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کچھ بھی غلط گزے بسر کرو وہاں گزے بسر آپ گاڑی کتا چلائیں گے ننگی ننگیاں اورتے کے تصویر ہے گزے بسر کریں گے ایکسرین ہو جائیں گا بھائے قتل ہو جائیں گا آپ گھر کے بعد نکلو موسٹ آف دو ویسٹرن کنٹری میں وہ موٹر سائیکل بیشنے کے لیے ننگی لڑکی بیٹی ہے گاڑی بیشنے کے لیے بی ایم ڈاوڈیو کا نام سنے بی ایم ڈاوڈیو جی جی سنے بی ایم ڈاوڈیو کے آگے میں نے دیکھا نا ہے مجھے کس نے کہا ایک لڑکی بکنی میں اور سن میں دیکھا ہے ٹیس ڈرائیور ناو ٹیس ڈرائیور ناو اپنے بھائی بھین کو بیچ رہے ماں کو بیچ رہے پھر بھی پاکستان ہی جاتے ہو در تو اسلام کو فالو کرنا یہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں گناہ نہیں ہوتا ہے بر پسنٹیج دیکھیں گے یہاں پھر بھی کم ہے پاکستان میں امریکہ سے کم ہے اور جو امریکہ میں جو فیاش ہے وہ آپ کے گھر میں گستا ہے آپ سمجھ رہے یہاں جو ہے آپ اگر رہنا چاہتے رہے سکتے آپ بولتے ہیں امریکہ میں رشوت نے کون بولا ہے امریکہ میں رشوت نے لیکن زیادہ نہیں ہوتا نا جتنا پاکستان میں ہوتا ہے وہاں تو بلینڈ آف ڈالرز میں ہوتا ہے یہاں روپے میں ہوتا ہے آپ کو تعداد زیادہ رکھتے ہیں ون بلینڈ روپیا ون بلینڈ ون بلینڈ ڈالر ہے تین سو گنا آپ سمجھ رہے آپ کو شاید گنتی دیکھ رہے ون بلینڈ ایک کرو روپیا ماں تو کیا ملینڈ ڈالر ملینڈ ڈالر ایک کرو سے زیادہ ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہوں گا ون ملینڈ ڈالر کتنا ہے دس لاکھ دس لاکھ روپیا دس لاکھ ڈالر دس لاکھ ڈالر ملینڈ ڈالر کتنا ہے تو دس لاکھ ڈالر ملینڈ ڈالر کتنا ہے دس کروڑ ہوں گے مجھے پتہ انہیں گنتی مشکل ہے وہی تو مجھے آپ کو دس ملین ڈالر سال پتہ ہی پاکستانی کتنے بنتے ہوں گے دس بلین ٹین ملین ڈالر پاکستانی کتنے روپی ہوئے کلکولیٹر ابھی میرے ساتھی ہے نا ہاں وہی تو ہے نا تقریباً تیس کروڑ ہوتے تیس کروڑ تھری بلین سمجھے آپ تو آپ کو نمبر زیادہ رکھتے ہوں گا وہاں ڈالر میں ہوتا ہے یہاں آپ مجھے بولو لیکن سار وہاں پہ سنیں سنیں میری بات یہ جو فلسطین میں اسرائیل کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے بلین ڈالر سیون بلین ڈالر مسلمان کا قتل کرنے کے لیے انڈر دے ڈیبل ہوئے گاں گے نہیں اس کے اندر ہوئے گاں گے نہیں ہوگا پورے لوگ کا پیسہ اگر وہ چھے بلین ڈالر دالتے خود تو اپنے اس میں کچھ ڈالتے رہیں گے نا بڑا کر اپشن چھوٹا کر اپشن نے آپ سمجھ رہے آپ مجھے بولو آپ وہاں کو گھڑتے آپ کماتے آپ کے پیسے سے بے گناہ اور لوگ کا قتل ہو رہا ہے آپ ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے جی بلکل میں ہوں گا جتنے پاکستانی وہاں رہ رہے ہیں امریکہ میں ان کے ہاتھ میں ہمارے گازہ کے مسلمان کا خون ہیں ٹھیک ہے التجا کرتے ہوں گے لیکن یہ تو سالوں سے ہوتے جا رہا ہے کون ہے نگل اللہ کے اللہ فرماتے قرآن مجھے میں اجرت کرو تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیں گے تو یہاں بھی برائی ہے دنیا میں ہر کونے میں برائی ہے لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں تو اسی لئے میں کہتا ہوں یہاں ہزار گناہ بہتر ہے وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے یہاں زیادہ ہے آپ سمجھ رہے تو اسی لئے آپ کی بھی خواہش امریکہ جانے کی نا آپ تو پاکستانی بڑے کرشن پاکستانی ہے نا ٹکٹ ملنگی تو جائیں گے نے ضرور جاؤں گا یہ تو پروپنی ہے اگر میں جھنم کی ٹکٹ دوں گا جائیں گے آپ بالکل بھی نہیں تو امریکہ جھنم کی ٹکٹ ہے لیکن پاکستانیوں اس کو جنت سمجھتے ہیں ہاں وہ غرط پاکستانی آپ بھی پاکستانی ہے نا یہ پاکستانیوں آہ تو آپ وہی غرط پاکستانیوں میں سے ہے آپ تو سزر جاؤ میرے بھائی رفی آپ تو سزر جاؤ جیسا میں نے کہا ہزاروں کی تعداد میں ٹینز آف تھاؤزر ہو سکتا ہے لاکھ وہ پاکستانی جو ہجرت کرنے والے تھے میرے تقریر سننے کے بعد میرے گفتو کو سننے کے بعد ان نے اپنی اپنا ارادہ بدل دیا آپ بھی بدل دیجئے ٹکٹ ملی پھر بھی مجھ جانا آپ کو فائدہ ہوں گا بھائی رفی آپ ماندے گے خدا ایک ہے جی مانتا ہوں آپ مانتے کہ سالس اللہ خدا ہے آپ نے کہا کہ میں عیسائی ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے کلمہ پڑھیں گے کلمہ پڑھو اپسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے آپ لائن توڑنے کے لئے جھوڑ بولے لیکن خواہش تھی آپ سے سوال کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیا جنم میں جانے کے لئے بھی آپ جھوڑ بول کے جنم میں پہلا جائیں گے مرابر کے نہیں جنم میں بھی لائن بڑی رہی ہے بہت لئے گیڑ بند ہوں گا تو صبح میں جانا کیا پرابلم ہے کہاں تقریح چلتے رہیں گی ما شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوں گا نا ہاں گیڑ بند ہونے کے وجہ سے آپ یہ کہہ رہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں یہ تو بہت بڑا بہت بڑا گناہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو معاف کرے اور امید ہے کہ اللہ تعالی کوئی دعات دے